بسم اللہ الرحمن الرحیم اس فسکل ڈیسنٹرلائزیشن میں چین دنیا کا واحد وہ ملک ہے جہاں پر قومی بجٹ کا پچاس فیصد جو حصہ ہے وہ بلدیاتی نمائندگان کے ذریعے عوام تک لگایا جاتا ہے عوام کو دیا جاتا ہے تاکہ عوام کی خدمت کی جا سکے لیکن بدقسمتی سے پاکستان ابھی تک اس نظام کو رائچ نہیں کر سکا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ہونے والے نئے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب مصوعدہ پاس کر چکے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام کے پی کے کی طرز کا رائش کیا جائے گا اس نئے بلدیاتی نظام سے پرانے بلدیاتی نمائندگان جو کہ پنجاب میں چالیس ہزار سے زائد نمائندگی کر رہے ہیں ان کو کیا تحفظات ہیں وہ کس طرح سے احتجاج کر رہے ہیں نئے بلدیاتی نظام سے پنجاب کے عوام کس طرح سے مستفید ہوں گے اور سینئر وزیر بلدیات عبدالعیم خان صاحب کب تک پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام رائچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور نئے بلدیاتی نظام میں کون کون سی رائچ ہونے میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں آج کی پروگرام ٹاپ سٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے آئیے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین نیا بلدیاتی نظام جس کی منظوری وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب دے چکے ہیں اس کے بعد جو پرانا نظام تھا اور پرانے نظام سے جھوڑے لوگ تھے وہ کس طرح سے سراپا احتجاج ہیں اپنی آواز کس طرح سے بلند کر رہے ہیں اور ان کے احتجاج جو ہے وہ کتنے روز جاری رہے گا اس کے علاوہ اگر پنجاب اسملی میں یہ مسودہ منظور ہو جاتا ہے تو پرانے بلدیاتی نظام سے منسلک لوگوں کی حکمت عملی کیا ہوگی لاحے عمل کیا ہوگا اور کس طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کن الفاظ میں یہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے تحفظات کیا ہیں ان سے بات کرتے ہیں نظیر سواتی صاحب بھی رپٹیویر ہمارے ساتھ موجود ہیں مہر محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جبکہ یہاں پر جو چیئرمن ہیں شہاب بشارت صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ڈسٹرک میمبرز بھی ہیں اور ان سے ہم آپ کا تعرف کرواتے چلیں گے ہمارے ساتھ ہماری نمائندے عمران ملک صاحب بھی موجود ہیں تو تمام رپریزنٹیشن نے یہاں پر بہت سارے لاہور کے حلقوں کی یہ وہ چہرے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں یہ آپ ہی کے علاقے کے ہیں جمہوریت سب سے پہلے تو جمہوریت کی جب ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کا مین مقصد نظام کو نچلی سطح تک حکومت کو عوام میں گھلنے ملنے دیا جائے جمہوریت کا اصل مقصد یہ ہے تو یہی طور طریقہ بلدیاتی نظام میں بھی ہوتا ہے کہ بلدیاتی نمائندگان کیونکہ آپ کے اپنے حلقے کے ہوتے ہیں یہ آپ کو میسر رہتے ہیں اپنی گلے محلوں میں اس وجہ سے یہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ قابل قبول بھی ہے اور مقبول بھی ہے جانیں گے نظیر سوادی صاحب اب مزیر آزم صاحب نے گرین سگنل بھی دے دیا منظوری بھی دے دی تو اچھا نہیں ہے کہ ایک بلدیاتی نظام آئے اور لوگ اس سے مستفید ہو جمہوریت جو ہے وہ رائج ہو تو احتجاج کیوں کر رہے ہیں مجھے ایرانگی ہے کہ جو بھی تجربے ہوتے ہیں نئے نئے تجربے وہ بلدیاتی داروں پر ہی ہوتے ہیں یہ صبحی اسمبلی کے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے ممبر ہیں سینٹ کے ممبر ہیں اس میں تو کوئی چینجنگ نہیں ہوئی بلدیاتی نظام میں تبدیلی اس لیے کیونکہ یہ عوامی نظام ہے عوام سے گھلنا ہے عوام سے بلنا ہے اگر یہ نظام نہیں ٹھیک ہوگا تو پھر جمہوریت کیسے رائج ہوگی عوام تو ہم سے خوش ہے دیکھی اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی پورے پنجاب میں جتنے بھی بلدیاتی نمائندے ہیں وہ منسلک ہیں مسلم لیک نون کے ساتھ اور ان کو یہ خوف ہے ان کو یہ خطرہ ہے کہ جب تک یہ مسلم لیک نون کے چیئرمین وائس چیئرمین کانسلر ڈسٹرک ممبر منولڈی کے ممبر اور ڈپٹی ممبر اور جتنے بھی ہیں نا کمیونٹی کے ممبر یہ ہیں تو ہمارا بس نہیں چلے گا اگر آپ نے اپنا کوئی نام کمانا ہے کوئی تو اچھے کام کر کے اپنا نام کماؤ ہماری گردنے کیوں کاٹ رہے ہیں کیا کیا ہے ہم نے ہم تو عوام کی فلا کے کام کر رہے ہیں ہم سٹریٹ پاور ٹھیک کر رہے ہیں ہم سیورج کے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں ہم عوامی مسائل جو ہیں ان کو ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ پھر یہ گیپ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام اور ہمارے درمیان یہ خلید جو پیدا کر رہے ہیں اس کا نقصان انہی کو ہوگا اور یہ ہماری عالی عدلیہ نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ بلدیاتی الیکشن کرائے جائے ہماری مسلمی لیک نون یہ تو آپ کا ایک ٹنیور ختم ہونے والا تھا تب سپریم کورڈ نے حکم دیا کہ بلدیاتی الیکشن کرائے جائے ورنہ تو نون لیک کے حکمرانوں کو یہ ہوش ہی نہیں آئی کہ بلدیاتی نظام بھی کچھ ہے الیکشن بھی کروانے ہیں یہ تو اونرے بل ہائی کورڈ نے کروایا نہیں دیکھئے ہمیشہ مسلم لیک نے جو بھی بلدیاتی نظام وہ لائے ہیں اس میں کامیابی ہوئی پہلے ون یونٹ ون کونسلر تھے یہ جازہ فیسہ بھی آئے ہیں یہ بھی کسی زمانے میں اپنے بارڈ کے کونسلر تھے بہترین سسٹم تھا ایک ہی آدمی اپنے علاقے کا سیاہ اور سفید کا مالک ہوتا تھا آپ نے جواب نہیں دیا کہ آپ کی حکومت کو چاہیے تھا الیکشنز کروانا کورڈ کو پیچھ میں کیوانا پڑا مشرف آگیا مشرف نے اس پروگرام کو ہمارا جو تھا اس کو رول بیک کیا تو اس لیے ہمارے جو قائدین تھے وہ ایک بڑا اچھا سسٹم لارہے تھے سرف صاحب تو بہت پیچھے کی بات آپ پیچھے چلے گئے بہت نہیں ان کا جو پروگرام تھا نا اس میں دیکھو اس میں عدم اعتماد کی سب سے بڑی شک تھی کہ جو عوامی نمائندہ عوام سے بول لے کے آتا ہے اگر ہم مشرف کو سلام نہیں کرتے سلوٹ نہیں کرتے تو ہمارے پر گردن کاٹ جاتی تھی عدم اعتماد لا کے چھ سات کونسل کو خرید کر کہ کس کے اوپر عدم اعتماد تو ہمارے قائدین نے سوچا کہ ایسا نظام لائیں تاکہ عوام کو بھی فیدہ ہو اور یہ بھی مضبوط میں دوبارہ آپ کی جانے بات ہوں عمران صاحب مسکرہ رہے ہیں عجاز حفیظ صاحب ڈیپٹی میئر ہیں آپ کو پروگرام میں شامدید کہتے ہیں عجاز صاحب میں تھوڑا سا ٹائم دیجئے عمران صاحب سے ایک سوال کرلو پھر آپ کی جانے باتی اب وزیراعظم صاحب نے تو گرین سیگنل دے دیا اور اب کیا ہونے والا ہے آج چکے بلدیتی نظام کا جو مسابدہ ہے اس کے گرین سیگنل دیا ہے کہ جی اس کو پیش کیا جائے اور اچھی بات ہے میرے نزدیک اچھی بات ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی اختیارات نہیں اچھی بات ہے تو یہ احتجاج کیوں یہ احتجاج تو ان کا رائٹ ہے یہ کریں احتجاج یہ احتجاج کہ ہمیں پورے جو ہمارا منڈیٹ ہے اس کے مطابق پورے سال دیا جائیں دوزار اکیس میں ہمارا جو یہ ٹرنیور ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو بھی یہ کرنا چاہتے ہیں کریں مگر جو اس وقت صورتیال جو ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ لاہور نیوز کی سکرین پر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دوزار انیس کا جو مسابدہ آ رہا ہے جو بل پیش کرنے جا رہے ہیں دو ہفتوں میں جو سینئر وزیر دوہزار تیرہ کا دوہزار اٹھ یہ نیا مسابدہ آ رہا ہے دوہزار تیرہ کا جو دوہزار تیرہ کا ایک چھے بلدیاتی نظام کا اس میں بھی ترامیم کا کہا گیا ہے ترامیم نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ہتم ہو جائے گا جب یہ نیا مسابدہ آئے گا اس کے بعد یہ اسمبلی سے سادہ اکثیریت ہو یا زیادہ اکثیریت ہو اس سے بل پیش کروائیں گے اس کے بعد ڈیفنکٹ کر سکتے ہیں ادارہ ان کے پاس ہر چیز کی آپشن موجود ہوگی مگر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ طریقہ انصاف کو بھی ابھی تک کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے غیر جماعتی بنیادوں پر وہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں جب یہ غیر جماعتی بنیاد یہ ذرا جو دیکھنے والے ان کو عام الفاظ میں یہ سمجھانا ہے ہمیں کہ غیر جماعتی اور جماعتی الیکشنز کیا ہے غیر جماعتی الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ بالکل نیوٹرل ہوتے ہیں کوئی اس میں نون لیک کوئی کاف لیک ہر بندہ اپنے کاغذات جو ہے وہ جمع کروائے اور بعد میں جو جیت کر آئے گا میں بتاتا اچھا ٹھیک ہے کیا کیا آپ غیر جماعتی الیکشن نون کو ہی ملے گا نون کو ملے گا یہی بتانے جا رہا تھا غیر جماعتی بنیادوں پر یہ ہوتا ہے کہ جب میر جماعتی بنیادوں پر یہاں پہ لگایا جائے فرض کرتے ہیں نون لکھا یہ لاہور کلام مانا جاتا ہے طریقہ انصاف نے الیکشن کروا دیا مسابدہ بل پاس ہو گیا الیکشن ہو گیا یہ کہہ رہے ہیں غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کروانے جا رہے ہیں جب میر نون لکھا آ گیا تو پھر کیا یہ میر کو کہیں گے کہ جی نون لکھ سے استیفہ دیں غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہو رہا پھر جماعت کا میر تو لینا بنتے نہیں ہے وہ تو چالیس لاکھ ووٹ فرض کرتے لیتے ہیں ایک کروڑ بارہ لاکھ کی باتی ہے تو اس کے تو ووٹ سی ایم سے بھی زیادہ پی ایم سے بھی زیادہ ہوں گے تو وہ تو خود سے ایک ایسی بلا کا نام ہوگا کہ وہ تو فیسرہ بھی کر سکتا میں پارٹی چھوڑا ہوں کیسے حضم ہوگا کہ اگر غیر جماعتی الیکشن ہوتے ہیں نون لکھ کا نمائندہ جی جاتا ہے اجازہ فیس صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن ایک تو میں لاہور ٹی وی کا میں شکور ہوں کہ بلدیات کے حوالے سے جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو یہ ایڈوانس ہوتے ہیں وہ ساتھ ہمارے چلتے ہیں بات ایک جو آپ نے غیر جماعتی کی بات کی ہے یہ جو الیکشن پچھلے ہوئے تھے اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن ہوتے تھے اس کا فیصلہ سپریم کورڈ نے کیا ہوا ہے سپریم کورڈ نے کہا ہے کہ جو الیکشن جو ہے بلدیاتی جماعتی بنیادوں پہ ہوں گے اب یہ جو کرنے جا رہے ہیں انہوں نے یہ کیا ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر انہوں نے یہ کیا ہے کہ زلہ اور جو جنگ کونسل ہیں یہ تو ہوں گے جماعتی بنیادوں پہ اس کے نیتے جو کونسلز ہوں گے جو ویلیت کونسل ہوگی وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوگی اب یہ عادت ادھا بٹیر نہیں چلے گا چونکہ یہ سپریم کورڈ کے جو فیصلہ ہے یہ اس کو ڈنائے کر رہے ہیں اس لیے ہو نہیں سکتا ہم اس کے لیے کورڈ میں جائیں گے اور یہ ایک دن یہ سسٹم چلی نہیں سکتا نہ بن سکتا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے سپریم ادارہ ہے پاکستان سپریم کورڈ پارلیمنٹ کے بعد وہ آئین کو ڈفائن وہ کرتا ہے جب یہ فیصلہ ہوا تھا کب آپ کورڈ میں جائیں گے کس کا انتظار کر رہے ہیں اس لیے کہ ابھی تک انہوں نے بل پیش نہیں نہیں کیا بل پیش کریں گے تو ہم جائیں گے آپ کے پاس کیا اتنے لوگ ہیں کہ آپ کے پاس ابھی بل کی کاپی آگئی ہے ان کے پاس تو آگئی بھی یہ کاپی آپ کے پاس کوئی کاپی آئی ہے بل کی کیا آپ کے اسمبلی والوں نے آپ کو کاپی بھیجوائی ہے ابھی تک اسمبلی میں کوئی کاپی نہیں آئی ابھی تک کسی کے مارے پاس کوئی کاپی نہیں آئی تو کاپییں مل گئی ہی ہیں نا وزیراعظم صاحب نے بل پاس کروانے کے لیے مزور ہی ہے ابھی تک انہوں نے اسمبلی میں بل پیش نہیں کیا جب پیش کریں گے تو پھر کاپی آئیں گی نا ابھی تک کچھ نہیں کیا انہوں نے زمانی جمعہ خرچ کر رہے ہیں اور یہ جمہوری طریقہ کاری نہیں ہے جب آپ نے بلدیاتی الیکشن کروانا تھا کچھ کچھ کرنا چاہتے تھے چینج چالیس ہزار سے قریب پنجاب میں بلدیاتی نمائند ہے اگر یہ کچھ کریں گے ہم سارے چالیس ہزار چالیس ہزار لوگ سڑکو پہ آ جائیں گے اور دوسری بات یہ انہوں نے کچھ کرنا تھا انہیں چاہیے تھا کہ ہم جو لوگ الیکٹر لوگ تھے ہم سے مشاورت کرتے ہیں کس سے مشاورت نہیں کی گئی اس کے بعد آپ نے جب بلکوی پیش کرنا ہے کچھ کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہمور کرنا پڑتا ہے دیپارٹمنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے ایک کسی دیپارٹمنٹ کے پاس نہیں گئے ایک سوال کا جواب دیجئے امنان صاحب مجھے کہ جب موجودہ حکومت رہتی ہے حکومت وقت رہتی ہے ان کے فلیک کے نیچے جو بلدیاتی الیکشن ہو جائے تو وہ کتنے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ زمنی الیکشن میں بھی جو حکومت وقت ہے وہ کافی ڈومیننٹ رہتی ہے تو کیا یہ ڈومیننسی حکومت وقت کی رہے گی بلدیاتی انتخابات میں دیکھیں جی لاہور میں ابھی آپ نے ریسیٹلی دیکھ لی ہے دو الیکشن ہو چکے ہیں بڑے الیکشن نیس کے الیکشن ہو گئے ہیں دونوں میں ترکی انصاف ہا رہی ہے مگر یہ ان کو پتا ہے ترکی انصافہ لوگوں کو کہ لاہور میں جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ یہ آمپے سٹنٹن ہے مگر مقصد یہ کہنے کے کہ چلیں جی جو مرضی جیتے ہیں مگر عام آدمی کی جو گریپ ہوگی وہ مضبوط ہو جائے گی یونین کونسل کی سطح پر اختیارات جو ہیں وہ چلے جائیں گے یہی بات ترکی انصاف والے کر رہے ہیں سینئر وزیر کر رہے ہیں کہ اختیارات پہلے صرف اور صرف سی ایم کے پاس تھے وزیر اللہ پنجاب کے پاس تھے حمدہ صاحب کے پاس تھے اختیارات تو اجاز حفیصہ کے پاس بھی نہیں تھے اجاز صاحب معاف کیجئے گا ایسی بات یہ نا دیکھیں جو سچ ہے وہ سچ ہے سواتی صاحب یہاں پہ خود نارے لگاتے ہیں مہر محمود صاحب پیچھے کریں مہر محمود صاحب کیوں آپ کے سی ایم سابق سی ایم پنجاب شہباز شریف صاحب کیوں ان کا یہ وطیرہ تھا کہ اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے وہ جتنے اختیارات جو ہیں سی ایم صاحب نے میں دیئے نا بات سن لوں ہمارے دفعہ آپ دو دفعہ آ چکے ہیں کیا ہو گیا ہے دونوں دفعہ آپ کو حار پنائے معذرت کے ساتھ آپ کو بھی رکھتی آر نہیں ملے اور یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں اور آپ تو مجھے کہتے رہے ہیں آپ تو مجھے کہتے رہے ہیں سارے کام سارے کام تو ہمارے کہنے پہ ہوتے تھے کہنے اور درستخط کرنا بہت فرق ہوتا ہے میں اپنے آفیس میں بیٹھ کر درستخط کرتا تھا وہ کسی خاتے میں نہیں آتے مہر صاحب وہ کسی آپ کسی اپنے نائب کا صدقہ اب یہ مسوردہ لارہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تیارات دے رہے ہیں نیجوی صدقہ تیارات نہیں ملیں گے یہ مسوردہ سے یہ مسوردہ چالی نہیں سکتا کیوں نہیں چل سکتا کیا اس میں آپ نہیں چلنے دیں گے آپ نہیں چلنے دیں گے مسوردہ ٹھیک ہے آپ نے اپنا ٹنے اور پورا کرنے دینا کیونکہ سب سے زیادہ جو طاقت ہے عوامی طاقت وہ بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہے انشاءاللہ سرکھوں پہ آئیں گے ان کو پتہ چل جگہ مسوردہ میں کیا لوپھول ہے مسوردہ میں کیا مسئلہ ہے کہ وہ غیر جماعتی کار رہے ہیں وہی جو ہے اجاز بھائی نے کہا کہ آدھا تیتر آدھا پٹیر نیچے غیر جماعتی کار رہے ہیں اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعتی کار دیں گے جس طرح لاہور میں اگر میر مسلم نے نون کا آگیا انشاءاللہ تو پھر یہ کیا کریں گے پھر یہ کہیں گے کہ یہ اسی بات ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تھری کے انصاف کی حکومت ہے اور میر کے الیکشن کے بعد میر نون لی کا جی ایتنا کانفیڈنس چلے یہ تو اچھی بات ہو جائے پنجاب ہی بھی یہ جو دیکھیں یہ جو اس وقت کرنے کی کوشش جاتوی صاحب اگر میر نون لی کا آجاتا ہے آپ جی جاتے ہیں تو اچھی بات ہو جائے گی وہ بات یہ اس وقت ہمیں ایک بینڈٹ ملاؤ ہے یہ لوگوں کے عوام کے ووڈ کی تو ہین ہے ہمارے قید میانواشیف کا یہی نعرہ کے ووڈ کی ضد دو یہ جو ووڈ کی جو تحین کی جا رہی ہے جنہوں نے لوگوں کے بلدیاتی نمیانتے منصف کی ہیں ان کو آپ کہتے ہیں جنبشہ کلم نہیں آپ کو نہیں مانتے اپنے لوگ لانا جاتے ہیں بیسیکلی یہ جو مصفدہ پیش کر رہے ہیں یہ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں یہ سسٹم ختم ہو اور یہ اس کی آرڈ میں یہاں پر ایڈمسٹیٹر سسٹم لانا چاہتے ہیں اچھا یہ جو کیسے دے سکتے ہیں آپ تو ان کی پارٹی نہیں تو پھر اس کا مصر میں پھر جوں کہنا کہ میں پارٹیاں HUD رہا ہوں پھر یہ تو نہ نا کہ میں ملدیاتی نظام کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں یا ملدیاتی نظام کو صحیح کرنا چاہتا انہیں اختیارات دینا چاہتا ہوں پھر یہ کہہ کہ کہ میں پارٹیاں بدھرنا چاہتا ہوں وہ یہ چاہتا کہ پارٹی تو ان کی پھر بھی نہیں آئے گی انچاللہ موسیقی 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 نون ہی جیتے میں کامیاب ہوئی اور ریٹ کی ہڈی پاکستان مسلم لکھ نون کی بلدیاتی نظام ہے ان کے اپنے یو سی چیئرمن وائس چیئرمن ہے ان کے نمائندگان ہے اور ان کے ڈپٹی میئرز ہیں جس کی وجہ سے نون لکھ جو ہے وہ پیڑی پریٹ کر چکی ہے لاہوریوں میں لاہور شہر میں گلی گلی میں کوچے کوچے میں تو اجزاد حفیث صاحب آپ لوگ پھر بہت کونفیڈنٹ تو ہیں ہی آپ لوگ جیسے زمنی الیکشن کا مارکہ مارا ہے لاہور میں جنرل الیکشن کا مارکہ مارا ہے تو آپ بلدیاتی الیکشن بھی جیت جائیں گے کونفیڈنس ہونا چاہیے نہیں کونفیڈنس تو ہے ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے الیکشن ہوگا تو ہم پریڈکل لوگ ہیں ہم بات یہ کہ ہم اس کے لئے تیار ہیں اصل بات یہ کہ جو پہلے الیکشن ہوا ہے ابھی اس کا ٹینئور آدھا نہیں ہوا تو ان کو یہ اتنی جلدی کس چیز کی ہے کانون کے حوالے سے بات کرتے ہیں امران صاحب یہ غیر کانونی نہیں ہے کہ ایک نظام جو رائج ہے اس کا ٹینئور پورا نہیں ہوا تو آپ اس کو کس کانون کے تحت ہٹا سکتے ہیں جی ایک تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ غیر کانونی تب ہوتا ہے کہ وہ ایک دم خود ہی جو ایزیکٹیو آرڈر دے کر اس کانون کو ہتم کر دیں اسمبلی میں جب اتنے نمائندے بیٹھی ہوں گے تو جب سادہ اکثریت سے بل پاس ہو جائے گا تو پھر وہ غیر کانونی نہیں رہتا سادہ اکثریت مل جائے گی پاکستان تحریک انصاف کو ان کو یقیناً ان کو پتا ہے کہ ان کو مل جانے گی اس لیے یہ بل پیش کر رہے ہیں نا مقصد یہ کہنے کے کہ وہ بل پاس ہو گیا میں اس بات کے تناظر میں بات کر رہی تھی کہ اپوزیشن کی بہت بھاری اکثریت بھی ہے بہت بھاری نمائندگان بھی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیشن کس طرح سے آج کل ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی احتجاج ہوگا سب کچھ ہوگا مگر سادہ اکثریت تو آپ کو بھی پتا بجٹ بھی پاس ہو گیا ہے اپوزیشن کوئی کردار ادا کر سکتی ہے بلکل کردار ادا کر سکتی ہے یہ جائیں گے ہائی کورٹ کا دروازہ کھرکائیں گے وہاں پہ ان کو بقیدہ طور پر سٹی بھی مل سکتا ہے یا نہیں بھی مل سکتا یہ بات کی بات ہے مگر یہ ہے کہ ان کے پاس ایک اپشن ہوگی احتجاج کے بعد کہ یہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھرکائیں اور وہاں پر جا کر اپنی یہ بات جو ہے ہمارا منڈیٹ ہے ہمارا دوزار اکیس تا کا نظام ہے سپریم کورٹ کے حکم پر یہ بات ہوئی تھی اس لیے یہ بات جو ہے اجازفی صاحب کہہ چکے کہ ابھی مساودہ اسمبلی میں چلا جائے اس کے بعد ہم کورٹس کا بھی رکھ کریں گے اجازفی پلان ایسا ہی ہے ہماری پوری تیاری ہے چونکہ ان کے سارے سسٹم میں لوگ پول اتنے زیادہ ہیں کہ یہ ایک دن بھی کورٹ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے یہ صرف آکے ٹی وی پہ زبانی جمعہ خرچ کرنے کے لوگ ہیں یہ اتجاج کرنا جانتے ہیں ابھی بھی اسمبلی اس طرح چلانے جیسے اتجاج کر رہے ہوں تو یہ ان کو اپنا جو عوامی فلاہ عوام کے ساتھ جو ڈیویلمنٹ کو اسے والے سے کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو لوگوں کو بلدیاتی داروں کو فنڈز دیں گے ہم ان کو طاقت دیں گے تو جو پہلے دارے آپ ان کو تو فنڈز دیں گے ان کے فنڈز روک لئی ہیں ان کو طاقت نہیں دی اور آپ بات کہہ رہے ہیں جی ہم جو آئیں گے ان کو دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کولو فیل میں تضاد ہے اور جو یوٹن کی بات ہوتی ہے آپ اسی یوٹن پہ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں ناظرین جو اجاز حفیص صاحب بات کر رہے تھے فنڈز کی ابھی حال ہی میں پاکستان تحریکی حصاف نے ترقیاتی فنڈز کی مر میں جن کا چناؤ کیا ہے وہ ان کی اتحادی جمعاتیں ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اپنے ایم پی ایز ہیں بلدیاتی نظام کنوں نے جو فنڈز ہے وہ نہیں دیئے اسی بات کے اوپر جو بلدیاتی منتقی نمائندگان ہیں وہ اہت اجاز پر ہیں پروگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد ہم میاں محمد تاریخ صاحب سے بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے